السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے آپ وہ دیکھیں مدینہ پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا مثلا ابو عباس بن جابر انصاری اور خنیز بن حضافہ زحمی رضی اللہ عنہ کو اسلام میں بھائی خرار دیا گیا تھا دونوں ہی صحابہ امدہ ترین مدرسہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم تھے اور دونوں ہی میدان جنگ کے بہترین گھر سوار تھے خنیز اور حفظہ رضی اللہ عنہ دونوں کو مدینہ کے زندگی سے لگاف ہو گیا حفظہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے آیتوں کے حفظ کے لئے خاص انتظامات کیے اس کے بعد وہ آیتوں کے مفہوم اور تشریف پر گہری سوچ اور توجہ دیتی اسی دوران ان کے خاون جوش و خروش سے جہاد کے لئے خود کو تیار کرتے اور جنگ کی مہارت کو بہتر مناتے وہ دشمن کی نخل و حرکت سے مستقل چوکننا رہتے اور ان سے ملنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے خبر آتی ہے کہ مکہ کے خریش مسلمانوں کے خاتمے کے لئے جنگ کے وسیع تیاری کر کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں ابو جہل نے خسم کھائے کہ وہ بدر کی سر زمین پر پہنچے گا تین دنوں کے لئے وہاں ٹھہرے گا اوٹ زبا کرے گا رقص اور موسقی دیکھے گا اور پھر مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کا خاکمہ کر دے گا اسے یہ یقین تھا کہ اس کی لا تعداد فوج کا سن کر کوئی بھی عرب قبیلہ اس کی فوج کا سامنا کرنے کی حمد نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کی فوج نے اس کا سامنا کرنے کی حمد کر بھی لی تو وہ انہیں ایسا سبق سکھائے گا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکیں گے ابو جہل کی بھاری اسلاحوں سے لیس افواج روانہ ہو گئی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمان عملی طور پر غیر مسلح بدر پہنچے اور پانی کے واحد ذریعے پر قابض ہو کر وہی رک گئے ان کے ساتھ جو تھا وہ اللہ پر پختا ایمان تھا جب ابو جہل کی فوج سے ان کا سامنا ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گزارش کی اگر مومنین کا یہ چھوٹا سگیرو تباہ ہو جاتا ہے تو تیری عبادت کرنے والے اس زمین پر کوئی نہیں بچے گا خنیز بن حضافہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حفظہ رضی اللہ عنہ کے چچا مامو اور ان کے چچا ازاد بھائی اس بہادر فوج کا حصہ تھے ان کے شوغر اللہ کی رضا کے لیے جنگ جیتنے اور ابو جہل کی عظیم فوج کمیٹی میں ملانے میں پر عظم تھے آخر کار دونوں فوجیں ملی اور خنیز بن حضافہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل پڑے ملیخ کی عظیم جنگوں میں سے ایک ہے جہاں پر ایک مٹھی بھر اور غیر مسلح فوج نے ایک طاقتور فوج اور ہتھیار سے لیس فوج کو شکست دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تین دن ٹھیرے جہاں زخمی صحابہ کی دیکھ ریکھ ہو رہی تھی اس کے بعد وہ مسلمانوں کی کامیاب فوج لے کر مدینہ روانہ ہو گئے جب حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے بہادرانہ افعال کا سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور ان کے جنگی دلیری کی حمد و سنا کی انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ اس حالت میں انہیں بہترین لگہ داشت کی ضرورت ہے حفظہ رضی اللہ عنہ نے فوراں سورہ انفعال کے دسوی آیت کی تلاوت کی جو جنگ بدر کے سلسلے میں نازل کی گئی تھی اور یہ تو اللہ نے فقط خوش خبری دی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے بشک اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی جیت کے بعدے نے حفظہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کیا اور وہ خوش خوشی واپس سے اپنے شوہر کے خدمت میں لگ گئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عظیم رتبہ مقرر کیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے ان لوگوں کے صف میں شامل ہو گئے جن کو اپنی زندگی نصیب ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خنیس بن حضافہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان کی قبر کا انتظام جنت البقی میں کیا جہاں حفظہ رضی اللہ عنہ کے چچا کی خبر تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت کی حفظہ رضی اللہ عنہ فطری طور پر غمد کا شکار تھی لیکن ایک سچی مومنہ ہونے کے ناتے وہ احترام کے ساتھ اللہ کے مرضی کی تابع ہوئی وہ اپنے خالق کے طرف متوجہ ہوئی اور دلیری کے ساتھ خود کو پہلے سے بھی زیادہ نمازوں اور عبادتوں میں لگا دیا وہ اس دوران محض 21 برس کی تھی آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ کے ساتھ ہم توزدے کو ضرور دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ ان پاتھ ٹوپیس کے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں جزاکم اللہ خیرن